بیر میڈگوز اگر ہم بات کریں میکرو لیٹ گروپ کے حوالے سے تو آپ کے نیمونک یاد رکھنا ہے اے ای سی یا بڑے مشہور یہ ڈراغ اف چوائس ہے ازیتھرومائسین اریتھرومائسین کلیتھرومائسین پوزیتھرومائسین اریتھرو ازیتھرو کلیتھرو اور پوزیتھرومائسین یہ بہت ہی فیمس ڈراغ اف چوائس ہے اگر ہم بات کریں کلیتھرومائسین کی کلیتھرومائسین آپ کو پتا ہے کہ ایچ پیلوری بکٹیریا کو کل کرنے کے لیے جو ہم کیپ تھروپی یوز کرتے ہیں اس میں موسٹ ایمپورٹن ڈراغ اف چوائس میکرو لیڈ گروپ میں سے یوز کی جاتی ہے اس کا نام کیا ہے کلیتھرومائسین پہلا ایم سیکیورز جب بھی آپ لوگوں سے ایچ پیلوری بکٹیریا کی مینجمنٹ پوچھی جائے تو آپ نے کہنا ہے ان میں سے ایک ڈراغ اف چوائس ایسی ہیں جو ہم میکرو لیڈ گروپ سے یوز کرتے ہیں اس کا نام کیا ہے کلیتھرومائسین کیپ تھروپی اے کا مطلب اموکسیسلین یا ایمپسلین پی کا مطلب ہے پی پی ہے پروٹان پامپ انہیمیٹر ہم یوز کرتے ہیں امیپرازول اسمیپرازول لینزیپرازول رو بیپرازول تو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں سے کیپ تھروپی کے بارے میں پوچھا جائے کہ میکرو لیڈ گروپ میں سے کونسی ڈراغ اف چوائس یوز کرتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کلیتھرومائسین سیکنڈ ازیتھرومائسین کے حوالے سے ایم سکیوز آئے گا کہ ازیتھرومائسین ایک ایسی ڈراغ اف چوائس ہے جو پریگننسی میں سیف ہے جب بھی کوئی پریگنٹ فیمیل آ جائے اور اس میں وولیس بکٹیریا اندر چلا گیا ہو وولیس بکٹیریا کو کل کرنے کے لیے جو ہم گروپ یوز کرتے ہیں اس کو نام کیا ہے میکرو لیڈ گروپ تو یاد رکھنا ہے بھئی جو بکٹیریا ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے تھک سیل وال ایک ہوتا ہے تھن سیل وال اور تھارڈ ہے وولیس وولیس کے بارے میں ایم سکیوز آتا ہے میکو پلازما اور یوری پلازما اگر کسی پیشنٹ کے اندرہ میکو پلازما یا یوری پلازما چلا جائے تو آپ لوگ میکرو لیڈ گروپ یوز کر سکتے ہیں اگر کوئی فیمیل پریگنٹ ہو اور اس میں وولیس بکٹیریا پولٹیو آیا ہے تو آپ نے ازیترومائسین یوز کرنی ہے دو ایم سکیوز اگزام کے تیسرا کیس یہ اگزام میں آتا ہے کہ ایک پیشنٹ ہے وہ نمونیا کے سین اور سیمٹم کے ساتھ آیا اسے دو ہفتوں سے زیادہ ہو گیا اسے اگمینٹن یوز کرائی گئی یعنی کہ ایم پیسلین یا اموکسیسلین اگمینٹن یوز کرائی گئی بٹ اس کے سیمٹم کوئی امپروو نہیں ہوئے تو بتائیں اس میں کون سا بکٹیریا ہوگا تو آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی آپ ایم پیسلین یا اموکسیسلین اگمینٹن یا پینسلین گروپ آپ یوز کروائے ڈیزیز کے سیمٹم امپروو نہ ہو رہے ہو تو پیشنٹ میں وہ لیس بکٹیریا ہوگا اس کا نام کیا ہے میکو پلازما دو ایم سیکیوز ہو گئے اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں میکرو لیڈ گروپ میں سے پہلا ایم سیکیوز یہ آتا ہے کہ کیاپ تھروپی میں ایچ پیلوری کو کل کرنے کے لیے جو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں کون سی ڈرگ اف چوائس میکرو لیڈ گروپ سے یوز ہوتی ہے میکرو لیڈ گروپ میں سے ایسی ڈرگ اف چوائس ہے جو پریگننسی میں سیف ہے تھرڈ میکرو لیڈ گروپ کو ہم وہ لیس بکٹیریا کو کل کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں